جب ہم نالج اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو نالج اپلیکیشن کے لیے اپنے ایمپلائی کو نالج سکھانا ضروری ہے کہ وہ نالج کو سیکھے اپنے ذہن کا حصہ بنائے جس کو ہم نالج مینجمنٹ کی ٹرم میں انٹرنالائزیشن کہتے ہیں وہ نالج کو انٹرنالائز کرے اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ نالج کو یوز کر سکے تو انٹرنالائز کرنے کے لیے اسے نالج سکھانے کی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں ایک کنسپٹ ہے ای لرننگ کا یا الیکٹرونک لرننگ کا تو نالج اپلیکیشن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یا یہ کنسپٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ای لرننگ جو ہے بیفور اپلیکیشن نالج مست بی انڈرسٹوڈ لرنڈ انٹرنالائز ای لرننگ کین بی ای لرنگ شیرنگ چینل یہ الیکٹرونک چینل ہے اب یہ ٹیکنالوجیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سیکھنے والے اور سکھانے والے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قریب سمجھیں اس میں گیپ نہ ہو دور ہونے کا ایک دوسرے سے کہ جیسے فیس ٹو فیس میں قریب سمجھتے ہیں لیکن الیکٹرونک سسٹم میں کچھ گیپ آ جاتا ہے اگر اس گیپ کو ہم میریمائز کریں تو اسے ہم ہائی ڈگری آف سوشل پریزنس کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائی ڈگری آف میڈیا ریچنس بھی چاہیے میڈیا ریچنس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی انٹریکشن کرنا چاہے یوزرز یا لرنرز یا کوئی قویشن پوچھنا چاہے یا کوئی چیٹ کرنا چاہے تو ریل ٹائم اس کا آنسر جو ہے وہ دینے کے قابل ہو وہ سسٹم تو ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنا جس میں ہائی ڈگری آف سوشل پریزنس بھی ہو اور ہائی ڈگری آف میڈیا ریچنس بھی ہو ان کی مدد سے اگر ہم کوئی سسٹم بنائیں گے لرننگ کا تو اسے ہم الیکٹرونک لرننگ کہہ سکتے ہیں اس کے ایڈوینٹجز کیا ہیں جیسے ہم یہاں پہ ورچول یونسٹی میں ہم لیکٹرز کو ریکارڈ کرا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ جو طالب علم ہے وہ کسی بھی لیکچر کو بار بار دیکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے وقت میں دیکھ سکتے ہیں اور ٹیچر کا ایڈ دا سیم ٹائم آپ کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے ایسی تمام کمیونکیشن جس میں میسے ہی تو چلا جاتا ہے لیکن ریال ٹائم میں اس کا آنسر نہیں آتا اس کو ہم اسنکرونس کمیونکیشن کہتے ہیں تو اسنکرونس لی سٹوڈنٹس آپس میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور ٹیچر سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ طالب علموں کو آسانی ہوتی ہے کہ فیس ٹو فیس لرننگ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سسٹم آسان نہیں ہے اور مہنگا بھی پڑتا ہے ایک اور دیکھئے ایڈمنٹیج کیا ہے کہ جہاں کوئی ایمپلائی کام کر رہا ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ کے کسی تعلیمی دارے میں جا کے پڑے یا کسی اور جگہ جا کے لیکچر اٹینڈ کرے تو اس کی نسبت ای لرننگ میں اس کا ٹائم بھی بچتا ہے اور اس کے پیسے بھی بچتے ہیں تو اس طریقے سے ای لرننگ کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ یوسفل سمجھا گیا ایک اور اس کا ایڈمنٹیج کیا ہے کہ مورس سٹوڈنٹس کین بی ریجسٹرڈ ان دا سیم کورس اس میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی لیمٹ نہیں ہے اس میں ایک بڑی کلاس اگر اس لیے کہ کلاس کو بٹھانے کے لیے کوئی فیزیکل انفرسٹرٹرکچر یا سپیس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں سٹوڈنٹ نے اپنے گھر میں اپنے دفتر میں یا کسی اور جگہ پہ اس میں بیٹھ کے لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اس لیے جتنے چاہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک کورس میں ریجسٹر ہو جائیں ان کو مینج کرنا ان کو ہینڈل کرنا ای لرننگ میں آسان ہوتا ہے اب اس کا ڈراؤ بیک کیا ہے اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے دا لیک آف فیس ٹو فیس انٹریکشن وچ الاوز ان ڈیپتھ ون ٹو ون انٹریکشن جو ہمارا ٹیڈیشنل میتھڈ ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا جس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں ایک فیزیکل پلیس پہ اس کے اپنے فائدے ہیں اب ظاہر ہے جو ای لرننگ کا سسٹم ہوگا وہ ان فائدوں سے محروم ہوگا تو اس کو کیسے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے اس کا بہتر کیا جا سکتا ہے اس کا بہتر کیا سکتا ہے بلینڈ لرننگ سسٹم بلینڈ لرننگ موڈل کیا ہے کہ کچھ آپ کر لیں ای لرننگ کا سسٹم اور اس کے ساتھ کچھ کر لیں فیس ٹو فیس کا سسٹم اس سے کیا ہوگا کہ دونوں مل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ڈی میرٹس ہیں ان کو کور کریں گے اور ایک دوسرے کے جو میرٹس ہیں ان کا فائدہ ہوگا ایک لرننگ آبجیکٹ کا کنسپٹ ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم ای لرننگ کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے ای سٹینڈلون یونٹ آف لرننگ یہ کوئی ایسا آبجیکٹ ہے جس کو آپ لرننگ کے لیے کسی لرننگ میں رکھ دیتے ہیں یا کسی پورٹل پہ جھلا دیتے ہیں اور سٹینڈنسوں سے بار بار یوز کر سکتے ہیں اب یہ ایسا ایک آبجیکٹ ہے ایسا ایک ڈاکومنٹ ہے یا یہ ویڈیو ہے جس کو آپ اس سچ یا اس اس یوز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں نیڈ کے مطابق لوکل نیڈ کے مطابق اس کی مثال کیا ہے ای لرننگ مارڈیول ای لیکچر سلائٹس ای ٹیسٹ ای ڈیمنسٹریشن اور کمبینیشن آف ڈیفرنٹ کانٹنٹ فارمیٹس انکلوڈنگ ملٹی میڈیا یہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو ٹیکسٹ نمبرز یہ کوانٹیٹیٹیو یا کوالٹیٹیٹیو ڈیٹا کی شکل ہو سکتی ہے کوئی بک ہو سکتی ہے کوئی جنرل آرٹیکل ہو سکتا ہے ان سب شکلوں میں اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے انہیں ہم لیننگ آبجیکٹس کہتے ہیں